ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان مسلمی نواز کے اندر ایک میڈیا سل بنا ہوا تھا اور وہ تحریک انصاف والوں کے لیے روزانہ یا تو ٹویٹ سوری ہوتی تھی یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک میچ جلتا تھا وہ لوگ پھر سپریم کورٹ کے اندر جب کیسز پاناما کے چلنے شروع ہوئے تو باہر آتے تھے پریس کانفرنس بھی کرتے تھے ان میں سے ایک دو لوگ ایسے ضرور تھے جنہوں نے پی ایم ایل این کی حکومت کی مشکلات میں سو گناہ ہزار گناہ اضافہ کیا کمی نہیں کی مسائل کو حل نہیں ہونے دیا عمران خان ان کو موٹو گینگ کہتے تھے بہت سے لوگوں کا پہلے خیال تھا کہ شاید وہ موٹے بڑھے ہیں اس لئے انہیں موٹو گینگ کہتے ہیں بعد میں ایک دفعہ بی بی سی والے سٹوری کرنے گئے تو انہیں پتا چلا کہ خان صاحب کے کتے کا نام موٹو ہے اس لئے وہ اس کو موٹو گینگ کہتے ہیں وہ ٹویٹوں کے میچ جو تھے اس حکومت کو لے بیٹے اس کو فروٹس نہیں ملے کوئی انہیں کڑوا پھل ملا اس کا میٹھا پھل نہیں ملا لیکن آپوزیشن میں رہتے ہوئے تحریک انصاف نے عمران خان نے وہ میچ جیت لیا ایک سیاستدان تھے پولٹیکس میں تھے میچ ان کا یہی تھا کہ لیکشنز ہوں گے تو وہ پی ایم ایل این کو چت کریں گے اور انتخابات جیت جائیں گے لیکن وہ سیاست کیا پاکستان تحریک انصاف وہ طریقہ کار اپنے سوشل میڈیا ایک آنٹ کے ذریعے اب کر سکتی ہے ہم نے لاس ویکنڈ کے اوپر ایک انٹرویو کیا اس آگدار کا اور اس کا مین فوکس تھا ایکانومی کے نمبرز کیا ہیں انفلیشن کتنی ہے مہنگائی کتنی ہوئی ڈپریسیشن کتنی ہے ڈی ویلیو کتنا کیا ہم نے روپے کو اس سے ہماری برامداد بڑھیں کے نہ بڑھیں ہماری ایکانومی سائیڈ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف کی آٹھ نو ماہ کی حکومت ہے جب انہیں حکومت بہت بڑی مشکل صورتحال میں ملی تھی کوئی اچھے حالات نہیں تھے یہ کہا جائے کہ ان کے لئے سارا کچھ اچھا اچھا تھا اور یہ آئے ہیں تو انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا تو یہ جھوٹ ہوگا لیکن انہوں نے اتنی زیادہ مس مینج کیا ہے مس ہینڈل کیا ہے صورتحال کو کہ پینتیس فیصد آپ روپے کو ڈی ویلیو کر رہے ہوں اور آپ کی برامداد میں اضافہ ہو ایک اشاریہ آٹھ فیصد تو لمحہ فکریہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کے ٹیکس ریونیو میں نو ماہ کے اندر تین سو ارب روپے سے زیادہ کا خسارہ ہو چکا ہو لاؤس جو آپ کو کرنا تھا اکٹھا دو بجٹ پیش کرنے کے باوجود تو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی آپ سات ساڑھے سات فیصد فسکل ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہو تو آپ کی راتوں کے نیندیں اڑیں گی یا نہیں اڑیں گی اور آج جو انفلیشن کا نمبر آیا ہے ابھی ابھی نو شارعہ چارس دو فیصد اور یہ ریکارڈ ہے چونسٹھ ماہ سکسٹی فور منٹس فائیو اینڈ ہاف یئرز کا ہائیسٹ لیول ہے اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو انگریزی اردو دونوں میں میں نے بتا دیا اس کے باوجود ٹرول کر رہے ہیں اور ابیوٹسیو لینگوج یوز کر رہے ہیں یہ میڈیا کا یہ استعمال تحریکی انصاف کو کسی جنرلیس کے لیے کم از کم زیب نہیں دیتا تو جو بھی اس کے پیچھے وزیر صاحب ہیں اگر ان کو کوئی شوق ہے تو یہ پروگرام یہ فورم ان کے لیے حاضر ہے ادروائز میں یہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان سے استعداد کروں گا کہ اس کی تحقیق کریں یہ بدتمیزی بدتہذیبی کے زمرے میں آتا ہے کہ کسی انڈیپینڈنٹ جنرلیس کو آپ اس لیے گالی گلوج کریں کہ وہ آپ کو پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی فیلیرز ہیں آپ اس کو ایڈریس کریے یہ درست طریقہ کار نہیں ہے یہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے اور اس سے آپ بہتر بھی نہیں ہو سکتے آپ کے مسائل پہلے سے بڑھ سکتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتے تو میں آج پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں سالوں سال ہم ساتھ کٹھے بھی رہے ہیں اور ان کے سیاست میں آئے ہیں تو سیاست میں ان کے انٹریوز بھی کرتے ہیں آپ وزیر ہیں ان سے پوچھیں گے بہت سارے ایشوز ہیں یہ ان میں سے ایک ہے اس کے علاوہ تحریک انصاف کی جو انٹرنل پولٹیکس ہے شاہ محمود قریشی ورسی جھانگیر ترین ایک ہمیں سیناریو نظر آتا ہے اس کے اوپر بھی ان سے بات کریں گے